ہاں دوستو راجون سنگھ محالی آپ سبھی کا میری یوٹیوب چینل میں سواگت ہے اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ پروپرٹی فراڈ ٹونٹی ون مطلب میں نے بیس پروپرٹی فراڈ کی ویڈیوز پہلے ہی اپنی چینل پہ اپلوڈ کر دی ہیں اور جو دوست ریگلر یہ دیکھ رہے ہیں وہ میرے کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا ہو گیا جی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو گیا کوئی تینکیو کہتا ہے کہ ہم آپ نے ہمیں اس جان کر کری تھے ہمارے ساتھ فراڈ ہونے سے بچ گئے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جان کری جو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو میرا اٹھائی سال کا تجربہ ہے اس کے حضاب سے جو شیئر کرتا ہوں اس کو مطلب اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی گڑ بڑنا ہو آپ کے پیسے کے ساتھ کوئی گڑ بڑنا ہو آپ کا جو مانسک شانتی ہے سکون ہے وہ نہ گڑ بڑائے اس لیے میں آپ کے ساتھ ایسے ویڈیو ڈالتا ہوں تاکہ آپ اس کا فیدہ لیسے ہو دوستو اس وی میں کیا ہے پروپٹی فروڈ ٹونٹی ون میں یہ بلمگڑ یوپی کا کوئی ایریا ہے اور اس میں کوئی بنی سنگھ نام کے آدمی نے نیرج ڈاگر یہ ڈاگر ہے نیرج ڈاگر آدمی کو کوئی پلوٹ بیج دیا چار سو تیس سکیر یارڈ کا ساٹھ لاکھ روپے میں ساٹھ لاکھ میں تو اب یہاں تک تو کوئی پراؤلم نہیں لیکن اس میں پراؤلم کیا ہے پراؤلم یہ ہے بنی سنگھ یہی پلوٹ پہلے جان کی لال جی ہیں وہاں کے کوئی ان کو بیچ بیچ کے بیٹھا ہے جان کی لال جی کے ساتھ اس کا کوٹ کیس چل رہا ہے اور کوٹ کیس چلنے کے بعد وہ لور کوٹ سیشن کوٹ سیشن کوٹ کے بعد ہائی کوٹ ہائی کوٹ کے بعد سپریم کوٹ میں بھی چلا گیا سپریم کوٹ تک جان کی لال کیس جت گیا تو آگے کیا ہوا یہ آدمی جو بنی سنگھ ہے اس آدمی کے نام پہ پلوٹ کی مطلب جو جمع بندی میں جمین کھڑی ہے وہ جمین کیوں کھڑی ہے کیونکہ جو ہم آن اثرائیز کلونی بناتے ہیں آن اثرائیز آن اثرائیز کلونی جو بناتے ہیں ہم اس میں ہم کیا کرتے ہیں جو جمین بیچنے والی ہے اس کو تو ہم بھیج دیتی ہیں جو سڑکوں میں جمین پڑی رہتی ہے وہ مالک کے نام پہ ہی رہ جاتی ہے اب بنی سنگھ نے کیا گڑھ بڑھ کری بنی سنگھ نے یہ گڑھ بڑھ کری اس کے نام پہ سڑکوں والی جمین پڑی تھی اور اس نے جان کی لال والا پلوٹ دکھا کے کوٹ کیس والا دکھا کے نیرج ڈاگر کو بھی دیا اب نیرج ڈاگر کی سب سے بڑی گلتی نمبر ون اس نے آن اثرائیز کلونی میں پلوٹ لیا آن اثرائیز کلونی میں پلوٹ جو ہے نمبر کے حساب سے رجسٹی نہیں ہوتی صرف جمین کے حساب سے حصے کے حساب سے رجسٹی ہوتی ہے یا آپ دس مرلے کا پلوٹ لیتے ہو تو اس میں جو ہے دس بٹا جتنی بھی جگہ ہو چھے سو تیس مرلے ہوں گے تو چھے سو تیس ایسے سی دی رجسٹی ہو جائے گی تو اس میں بنی سنگھ نے جسٹی جو پہلے جان کی لال کو کرائی اور اس کے بعد نیر جڈا گروہ نیر جڈا گروہ کی سب سے بڑی گلتی آن اثرائیز کلونی میں پلوٹ لیا نمبر دو اس کے پڑوس میں پلوٹ ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا کوئی کوٹ کس چل لے جب وہ اب ساٹھ لاکھ رپے کی پیمنٹ دینے کے بعد اب جب وہ اس نے قبضہ کرنا شروع کیا تو یہ جو آدمی جان کی لال ہے وہ یہاں پر آ گیا سوچنے والی بات یہ ہے کہ ابھی جو آدمی بنی سنگھ ہے وہ ایک آدمی کو دو لوٹ دو آدمیوں کو پلوٹ کیسے بیٹھ سکتا ہے سو بیچ دیا اس نے کیوں بیچ دیا کیونکہ ان اثرائیز کلونی میں جو سڑکوں والی جمین ہے جو اور کسی کام کے لیے چھوڑی ہوئی جمین ہے وہ مالک کے نامیں کھڑی لیتی ہے سو یہ جو اس میں گھڑ پڑ یہ ہوگی ہے نیرڈاگر کو پتہ نہیں لگا کہ یہ جمین اسی کی ہے یا مطلب اس نے پوری کی پوری بیچ چکی ہے اس کا فارمولا یہی رہتا ہے کہ جب بھی ان اثرائیز کلونی میں آپ لوٹ لو اس کے ٹوٹل انتقال جتنے بھی ہوئے ہوں وہ سبھی کی کپی آپ کو لینے جروری ہے اور اس کا ٹوٹل آگے دیکھو کہ یہ زیادہ تو نہیں بیچ رہا اس طرح کے فراڈ بار بار ہوتے ہیں اور میں اپنی آہ اس ویڈیو میں بھی کتاب میں بھی بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسی پروپٹی لیتے سمیں سب سے زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے اس میں جانکی لال کی گلتی یہ ہے جانکی لال کو کوٹ کی جو ملک کوٹ کیس کی پرکریا تھی اس کا جو انٹری تھی اس کا جو اندراج بولتے ہیں جس کو اندراج تھا انٹری تھی اس کی ریکارڈ میں کروانی چاہیے تھی یا دی وہ کروا لیتا یا وہ جو پلوٹ اس کے نیرجڈگر کے بغل میں پڑا تھا وہ پلوٹ میں جا کے وہ قبضہ کر لیتا تو نیرجڈگر کے ساتھ آج ساٹھ لاکھ اربی کی ٹھگی نہ ہوتی تو اب نیرجڈگر بنی سنگھ کے پاس جاتا ہے بنی سنگھ کہتا ہے یہ میرے پاس تو ہوئی کچھ نہیں اور یہ جو جانکی لال ہے یہ کہتے یہ عربوپتی آدمی ہے کروڑوپتی آدمی ہے تو یہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں اور اس کے پلے کچھ نہیں اب یہ پولیس کیس میں کرے گا یا جو بھی کرے گا اس کو اندر کرا دے جو مرضی کرا دے لیکن ساٹھ لاکھ رپیہ اس نے گھوا لیا ایک بار کل کو کہیں کوئی رکوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں رکوری ہوتی تو اس کی پوری جندگی کی کمائی ختم ہوگی اور وہ جو نیرجڈگر ہے وہ بتا رہا تھا کہ میں پرائیویٹ کہیں کام کرتا ہوں اور میری چالیس روپے سال لی ہے کوئی دوست نے اس کا پورا پروپٹی فراؤڈ کے بارے میں اس کے بارے میں بات کرنی ہو اس کا جو میں موبائل نمبر ہے وہ بھی ڈسکریپشن لنک میں دے دوں گا آپ اس سے بات کر سکتے ہو آپ کے لیے یہ ویڈیو اسی لیے useful ہے کہ آپ ان باتوں کا دھیان رکھو اور یہ جو گھڑپڑے ہوتی ہیں یہ گھڑپڑے نہ ہو آپ کا پیسہ نہ جائے کیونکہ جب پیسہ چلا جاتا ہے تو آپ کا اتنا زیادہ نقصان ہو جاتا ہے آرتھک نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کی جو سماجک پوزیشن ہے وہ بھی خراب ہوتی ہے آپ کے ساتھ جب فراؤڈ ہوتا ہے تو لوگ مجا کرتے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو تھگ لیا بھلنے بندے نے اور یہ تھگنے کے بینہ جو آپ کی جو مانسک شانتی ہے وہ بھنگ ہوتی ہے وہ لکھ سو آپ نے دھیان رکھنا دوستو جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بھولا بٹن دبا دو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے سے شیئر کر دو لائک کر دو اور آپ کا کوئی کوششن ہے کمنٹ بکس میں آگے آپ سوال کر سکتے ہو میرے کو کوئی صلاح لینی ہو صلاح لے سکتے ہو تینکیو بری مچ ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹوپک کے ساتھ